بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی سب امید ہے سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں نجیب الحسن صدق آباد سے اچھا جی یہ ایک اور پٹھ نے اب تو خیر وہ بکری ہوگی اس نے ڈیلیور کی ہے اور یہ اکلوتی انایت کی ہے پٹھ تو ابھی تھوڑی گئے روحیہ ڈیلیور کی ہوگئے کیونکہ یہ والی جو پٹھ ہے جو بکری ہے یہ لی تھی جب یہ چھے دان تھی کافی کمزور تھی چرواہے سے کوئی بندہ لے گیا تھا شوک سے لیکن اس سے اس طرح سے پالی نہیں گئی تو پھر چرواہے نے مجھے بتایا یہ ایک بندے کے پاس ہمارے گھر کی بکری ہے لیکن اس سے سنبھالی نہیں گئی اور وہ ابھی تک کراس پینی ہوئی تو وہ میں نے لے لی تھی کچھ اس کی حالتظار دیکھتے ہوئے کہ چلیں اس بہاں نہیں اس کو اچھ کھانے کو مل جائے گا کوئی تو بہرحال اس نے آ کے آہستہ آہستہ اپنا گین کرنا شروع کیا تو اس طرح سے تو اس کا باڈی سکور نہیں بند سکا کیونکہ اس کا سٹرکچر میں بیچھے ٹانگیں بھی اس کی اتنی اچھی نہیں تھی جیسے جانوروں کہت ہوتا ہے نا گھٹنے مل جاتے ہیں جس کے اس طرح سے ہو گئی تھی بیچاری بھوک سے لیکن اس نے ڈیلیور کیا ہے پارٹ اس نے بہت اچھی دی ہے یہ بھی میں نے کراس نہیں کروائی تھی بلکہ میرا ارادہ تھا کہ ابھی یہ مارچ میں اپریل میں اسے کراس کروانے کا تو وہی ہمارے جو ملازم حضرات ہیں ان کی ہم پہ خاص مہربانی ہیں ان کی ہم سے محبت ہے وہ انتظار چاہتے نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جلد جلد جو ہے ہمارا یہ چھوٹا جلد سیٹ اپ ہے یہ پروڈکشن میں آجے اور یہاں بچے بچے ہو جائیں تو انہوں نے انتظار نہیں کیا اور انہوں نے یہ والی بکری بھی کراس کروا دی اور نتیجہ جو ہے باپ کے سامنے اچھا جی ہوا یہ کہ صبح اس نے یہ سامنے بکری ہے اس نے صبح ڈیلیور کیا ہمیں دیا یہ پٹ اس کا ہوانہ بہت زیادہ سخت تھا اور اس میں جو دودھ تھا وہ بہت ہی گاڑا تھا بہت ہی ایکسٹرا قسم کا گاڑا تھا تو مجھے میرے لئے یہ سارے پہلے ایکسپیرئنس ہیں اور میں سیکھ رہا ہوں ان چیزوں سے تو یہ بچے لینا اور پھر بچوں کو سنبھالنا اس سے سمجھیں میں پہلی بار گزر رہا ہوں تو میرے لئے وہ عجیب سی چیز تھی تو میں نے پھر اس ٹائم کسی کو ڈسٹرپ کرنا ہے مناسب نے سمجھا کیونکہ وہ صبح کا ٹائم تھا تو میں نے دوسری بکری جو اس نے پہلے ڈیلیور کیا ہوا تھا جس کا بچہ ضائع ہو گیا تھا اس کا دودھ پلا دیا اس کو اور ایک چیز اور تھی میں نے اس کو یہ جو نعرہ کہتے ہیں جس کو کلسٹرم بھی کہتے ہیں بولا بھی کہتے ہیں یہ کچھ محفوظ کیا ہوا تھا وہ بھی میں نے اس کو پلا دیا اب وہ محفوظ کیا ہوا تھا اور اس کو کس طرح سے پلانا ہے وہ میں ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دوں گا وہ بڑی کام کی چیز ہے تو وہ ہماری فارمنگ میں میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے اس طرح کہ ہمیں احتیاطی طور پر کچھ تدبیر کر کے رکھنے چاہیے بہر حال جی بچہ جو ہے وہ ما شاء اللہ ہیلڈی ہے اور بکری جو ہے وہ سٹرکچر وائز ویک ہے ویسے تقریباً ٹھیک ہے اس کا پچھلا حصہ جو ہے نا وہ اس کی ٹانگیں بیک سائیڈ سے جڑنے کی وجہ سے جو سمجھتے ہیں اس چیز کو سٹرکچر کو وہ میری بات سمجھ جائیں گے وہ ٹانگیں اس کی پیچھے سے گھٹنے جو ہیں وہ ملنے کی وجہ سے پچھلے حصے کی شیپ اچھی نہیں آتی اگر آپ بکری کو فرانٹ سے دیکھیں تو بکری بہت اچھی ہے تو یہ ہوتا ہے نقصان ویڈیو دیکھ کے یا تصویر دیکھ کے خریداری کرنے کا جو میں نے بھی کیا اور میں نے سوچا کہ چروہ نے مجھے بتایا یہ ایسے ایسے بکری ہے میں نے صرف بلڈ لائن دیکھا کہ بلڈ لائن اچھا ہے اور اس نے جیسے مجھے بتایا چھے دانت ہے کچھت دیکھا اور ویڈیو میں یہ چیز واضح نہیں ہوئی جب وہ لے آیا پیسے میں نے دے دی ہے پھر میں نے دیکھا کہ اچھا اس میں تو یہ فالٹ ہے بہرحال اب لے لی تھی تو جو ہیسو ہے ابھی جی لا کے اس کو پہلے ویسے اسے تھوڑے در کور رکھا ہے جب تک تھانڈ کا ٹائم تھا ابھی دھوپ ہوئی ہے تو دھوپ ملا کے تھوڑے در بچے کو ساتھ چھوڑا ہے کیونکہ یہ جو فرس ٹائمر پٹھیں ہوتی ہیں یہ جب ڈیلیور کرتی ہیں تو یہ اکثر جلدی اپنا بچہ ڈاپٹ نہیں کرتی اسے ایکسیپٹ نہیں کرتی سوری تو وہ بچے اور ماں کی جو آپس کی انسیت ہے اس سے قائم رکھنا بہت ضروری ہے تو بچے کو فوری طور پر ماں کے ساتھ کرنا چاہیے اسے چار چھوٹ لے اس کے بعد جب وہ کمی محسوس کرے تو اس کے سامنے بھی بچہ رہے تو اس لیے لا کے پاس چھوڑا ہے کہ بعد میں فیڈ شیٹ کروانے میں مسئلہ نہیں ہو تو ابھی انشاءاللہ اس کو ہم فیڈ بھی کروائیں گے پہلا جو وہ سخت والا زیادہ گڑا سا تھا وہ بعد وہ نکال دی ہے پیچھے سے تھن جو ہیں وہ ذر اندر ہم ہو گئے ہیں فراند بھائی سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ابھی اسے چوبیس گھنٹے کے لیے بھول جو ہم نے ہمانے کو کوئی نہیں چھیڑنا چھوڑنا جو تم نے نکال دیا بس سے ہی کر دیا اور اب امید ہیں یہ خود ہی نرم کر جائے گی تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے اس کو نہیں چھیڑتے تو ابھی جو میں نے چیک کیا ہے تھوڑا سا دودھ آ رہا ہے ابھی حضرت نیچے سے نتلا جیسا جو نرم ہو چکا ہے تو وہ اس کو دودھ پلا دیں گے تو یہ جی اپ ڈیڑ تھی آج کی اور یہ آپ کے سامنے ہیں ایک چھوٹی سی پٹھو رہا گئی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ دیکھیں یہی پھل ہوتا ہے ایک فارم کا جب آپ کوئی بھی فارمین کرتے ہو بچے پھل ہوتے ہیں وہی بڑھتے ہیں وہی سارا کچھ پروڈکشن اور وہی فوائد اور منافع کی وجہ ہر چیز یہی ہوتے ہیں تو اللہ کرے کہ ہم اس کو اچھی طرح سے اس کی کیر کر سکیں اور یہ ہمارے لئے باعث برکت باقی دعا ہم یاد رکھیں طبیعت الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے دعاوں کے لئے بہت شکریہ تو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کے ساتھ پہلے کی طرح ذرا روٹین میں کنٹیکٹ میں رہ سکو جو کہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ناممکن ہوا پڑا تھا میرے لئے جزاک اللہ جی اللہ حافظ